نواز شریف نے دوستو بڑی شرط رکھ دی ہے آپ بھی سن کر ہنس پڑھیں گے کہ یہ کیسا لیڈر ہے اب تین دفعہ میں ایک ہفتے میں یہ اپنی تاریخ بدل چکے ہیں پاکستان آنے کی اور اب کہا یہ ہے کہ ہم نواز شریف کو نومبر میں پاکستان بھیجیں گے اور وہ بھی اس صورت میں جب پاکستان میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے یعنی کہ نو الیکشن نواز شریف اب نواز شریف کی لندن میں دوستو ان میاں بیوی سے ملاقات ہوئی ہے تصویر آپ کے سامنے یہ چل رہی ہے دیکھیں عالمی طاقتیں اس وقت کھل کر نواز شریف کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں ابھی آپ کے سامنے اس عورت کی بھی خبر رکھی تھی کہ برطانیہ نے نئی ہائی کمیشنر پاکستان میں تائنات کر دی ہے جین میرٹ جو کہ کینیا میں پہلے ہائی کمیشنر تھی اور وہاں پر برطانیہ کے لیے دھاندلی کرتی رہی تھی شور مچنے پر برطانیہ نے ان کو واپس بلا لیا انہوں نے الیکشن میں اتنی دھاندلی کی اور جو برطانیہ کے حق میں بندہ تھا اس کو جتوایا تاکہ وہ برطانیہ کے انٹریسٹ کو وہاں پر پروٹیکٹ کر سکے اب اس بندی کو پاکستان بھیجا گیا ہے اور اس نے آتے ہی مریم نواز اور باقیوں سے ملاقات کرنا شروع کر دی ہیں تو اب اس کو پاکستان بھیجا گیا ہے تاکہ یہ پاکستان بھی نواز شریف کی بھی مدد کر سکیں اب شفکر محمود نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہاں پر یہ کہا کہ تازہ ترین پرسوں 22 اگز 2023 کو نواز شریف نے اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اعتمار بین گوئر اور اس کی اہلیہ سے ملاقات کی ہے جبکہ ان دونوں کی تصویر انہوں نے اپنے ٹویٹر پر بھی شیئر کی اس پر موید پیرزادہ نے بھی دوستو کچھ سوالات کھڑے کیے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے کیا یہ میٹنگ لندن میں ہوئی ہے کیا باعث اگزت کو کس وقت پر ہوئی کیا لنچ پر ہوئی یا ڈینر پر ہوئی اور کیا یہ میاں بیوی ابھی بھی لندن میں ہی موجود ہیں تو یہ کچھ سوالات موید پیرزادہ نے رکھے اب دیکھیں یہاں آپ کا سوال تو ہوگا کہ نواز شریف اسرائیل سے بھلا مدد کیوں مانگ رہا ہے تو دیکھیں اسرائیلی جو ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ لوبنگ کرتے ہیں امریکہ یورپ سب ان کے کنٹرول میں ہیں اب یہ برطانیہ نے جو ہائی کمیشنر کو یہاں پر اپوائنٹ کیا ہے اور اس نے جاتے ہی مریم نواز سے ملاقات کی ہے تو یہ ایسے ہی نہیں بھیجا گیا اس کو بھی اسرائیل کی لوبنگ کی وجہ سے ہی بھیجا گیا ہے تاکہ یہ وہاں جا کر نواز شریف کے لیے لوبنگ کریں وہاں جا کر دھاندلی کریں اور نون لی کو سپورٹ کریں پاکستان میں